بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیاری جو ہے وہ دو یا تین دن کے اندر پوری جو ہے وہ بک کی اور گریمر کی کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ لاس تک جو ہے وہ دیکھنی ہے یہ ویڈیو خاص اور پر جو ہے وہ ایٹ نائن ٹین فرسٹ یئر شیکنڈ یئر کے بچوں کے لیے ہیں وہ تمام جو ہے وہ روز اس جو ہے وہ ویڈیو کے اندر میں نے رکھ دی ہیں جن کو مدن نظر رکھ کے آپ اردو کی تیاری جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں مجھوشتہ جو ہے وہ پانچ سات سالوں سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اردو کے اندر بچے بہت زیادہ جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں کیوں کہ انہوں نے اردو کے سبجیکٹ کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ایزی سبجیکٹ ہے جو ہے وہ لے لیا ہے حالانہ کہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے اردو کو یاد کرنے میں پڑھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے یہاں کچھ جو ہے وہ ایسے رول ہوتے ہیں جو میں اسے جو ہے وہ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ان رولز کو آپ نے مدد نظر رہا کر تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے وہ دو تین دن کے اندر چار دن کے اندر جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ کوئیسن لگتا ہے وہ ہے یعنی کہ سباک کی تشریح کرنا سیاکو سباک کے لئے والے سے تو آج پہلے جو ہے ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے پھر جو ہے وہ ایسے مضبون کے بارے میں سارا کچھ جو ہے آج جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا اور سب سے پہلے ہم نے لیا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ جو ہے وہ کوئیسن کو ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے آج سیاکو سباک کے حوالے سے اردو پیراگراف اگر آ جائے کسی بھی سباک آپ کو تشریح کرنی جو ہے وہ آ جائے تو لیٹسٹارٹ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ حوالہ مطن کیا چیز ہوتی ہے حوالہ بیٹا جو ہے وہ عربیز بان کا لفظ ہے اور اس کا جو ہے وہ جس کے لوگوی معنی کیا ہوتے ہیں پتہ جیسے کہتے ہیں حوالہ پتہ نشان اشارہ سپوردگی جو ہے وہ اس کے لئے جو ہے وہ لوگوی معنی ہیں اب حوالہ مطنی کیونکہ ہم کٹھا لکھتے ہیں اور مطنی کا عربی یہ عربی زبان سے لیا گیا ہے اور جس کے جو ہے وہ لوگوی معنی ہیں کتاب کی اصل عبارت یہ گھوڑ سے دیکھ لیں نا اور نیکس آگے میں جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ ان کی تشریح کرنے لگاؤں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کتاب کی اصل عبارت کی جو ہے وہ تشریح کرنا یا درمیان اس کو بولتے ہیں مطن پھر ہوتا ہے سیاق یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لوگوی معنی ہیں ربط پھر ربط مضمون حساب گنتی طرد یا چلانا اس کے جو ہے وہ لوگوی معنی ہیں سیاق کے یہ ہے سیاق اور یہ ہے سباق یہ بھی جو ہے وہ عربی زبان سے لیا گیا ہے جس کے لوگوی معنی ہیں دوڑ میں آگے بڑھنا سبقت کے لے جانا حساب میں مہارت رکھنا یعنی ہمیں پتا چل گیا کہ حوالہ مطن اور سیاق و سباق جو ہے وہ ان کے لوگوی معنی کیا ہیں اب میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ آپ نے پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو جو ہے وہ بتانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اردو کی جو ہے وہ بک لے لے نہیں ہے اردو کی بک لینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں کرنا کہ پوری بک کو جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ ریڈ کرنا شروع کر دینا ہے اور یہ تمام لیسن کا جو ہے وہ تھیم میرے ذہن کے اندر بیٹھ گیا ایسا نہیں کرنا ہاں کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو گوڑ گفٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا ذہن جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے وہ اگر تمام جو ہے وہ کتاب کو پڑھ بھی لیں جو ہے وہ بک کو پڑھ بھی لیں نا تو پھر جو ہے ان کو یاد ہو جاتا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے پانچ سبق جو ہے وہ پانچ سبق کو لے لینا ہے پانچ اسباہ کو لے لینا ہے ان اسباہ کو آپ نے اچھے طریقے سے ایک سبق کو آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے ایک سبق کو آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے اور تین دفعہ پڑھنے کے بعد اب تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا آپ نے جو ہے وہ اس سبق کو جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کرنی ہے اپنے لفظوں میں نہ کہ جو بک میں جس طرح لکھا ہے ہو بہو آپ نے اس طرح جو ہے وہ نہیں لکھنا آپ نے اپنے لفظوں کے اندر لکھنا شروع کر دینا ہے اس جو ہے وہ سبق کو ٹھیک ہے پھر جو ہے اس طرح دوسرے کو تیسرے کو چار اور پانچ جو ہے وہ سبق اس طرح آپ نے لکھنے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا زخیرہ جو ہے وہ میرے دماغ کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے سیاک و سباکل حالے سے پھر نیکس کیا ہوتا ہے نیکس آپ نے مصنف کا نام اب یہ نہیں کہ سبق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اور مصنف کسی اور کو جو ہے وہ لکھتی ہے حالہ نہ کہ یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے اس طرح جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا جو آپ سے جو ہے وہ سبق پوچھا جائے آپ نے اس کے مصنف کا نام بھی آپ کو آتا ہو اب آپ کہیں گے کہ سار اس کا بھی کوئی طریقہ بتا دیں کہ مصنف کا نام کیسے یاد ہوتا ہے وہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں آپ نے ایسا کرنا ہے یہ دیکھیں میں کچھ بچوں کی بات کر رہا ہوں تمام بچوں کی بات نہیں کر رہا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو ہے وہ بارہ اور تقریباً جو ہے وہ 13 14 یعنی کہ جو ہے وہ کھل جو ہے وہ سباک ہوتے ہیں آپ نے نا ان کو لکھ لینا لکھنے کے بعد آپ نے ان کو جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ ایک بند کر لینا ہے جیسے token کی طرح بند کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس طرح یعنی کہ جو ہے وہ mix کر دینا ان پرچیوں کو mix کرنے کے بعد آپ نے پانچ چار پرچیاں اٹھانی ہیں جو سباک ہیں اور آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کو دیکھنا کہ آیا وہ جو ہے وہ جو میں پرچین کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے جو ہے وہ مصنف کا نام مجھے یاد ہے سبق کے آپ چیک کریں کہ واقعہ جو ہے وہ مجھے آتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تیاری جو ہے بہت ہی اچھی ہو جائے گی مصنف کے نام کے نام کے لئے سے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ آپ کو یہ کہ آپ کو جو ہے سبق کا بھی پتا ہو ٹھیک ہے نا جو سبق سے پیرا گراف لیا ہو آپ نے جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈی جو ہے مواد لکھنا ہے یہ نہیں ہو کو آپ جو ہے وہ حمد کے بارے میں پوچھیں اور آپ جو ہے وہ ناد کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں اور ناد کے بارے میں چلے جائیں حمد کے بارے میں چلے جائیں آپ اس وائے حسنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وائے حسنہ کے بارے میں جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیں اس طرح نہیں لکھنا جس سبق کے بارے میں پوچھا ہے جو ہے وہ اس سبق کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے بعد سٹوڈنٹ کے مائنڈ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ سارا کو کون سا پتا چلنا ہے اردو کا پیپر ہے پتہ نہیں وہ کنی خیالوں میں گم ہوگا سار کو کون سا پتا چلنا ہے یہ بات ذہن سے آپ نے بالکل نکال دی نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے تیچر جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اردو کا پیپر جو ہے وہ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یعنی کہ جو ہے وہ آپ نے سیاکو سباکو جو ہے وہ مدے نظر رکھنا ہے سبق اور مسنف کے نام کو مدے نظر رکھنا ہے اور اب میں کچھ آپ کو پوائنٹ بتانے لگا ہوں ان پوائنٹ کو آپ نے جو ہے وہ مدے نظر رکھنا ہے تشریع کرتے وقت آپ نے ان پوائنٹ کو مدے نظر رکھنا ہے املا کی گلتی دیکھیں آپ نائنٹ کلاس میں ہو گئے ہیں ٹینت کلاس میں ہو گئے ہیں اردو نہیں لکھنی آ رہی تو پھر میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اگین جو ہے وہ نائنٹ کلاس کریں اگین جو ہے وہ ٹین کلاس کریں کیونکہ اردو تو فرسٹ ہے نا ہماری جو ہے وہ زبان اردو لکھنی آئے گی تو باقی آپ کو لکھنی آئے گا نا تو اردو کی ڈکٹیشن کے اندر ملا کے اندر جب آپ نے تشریع کرنی ہے سیاکو سواکر حالے سے تو آپ نے گلتی نہیں کرنی ملا کی جو ہے وہ گلتی نہیں کرنی اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ مدے نظر رکھنا ہے نیکسٹ آپ نے جب سیاکو سواب آپ نے کرنا ہے تشریح کرنی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک تسلسل بنانا ہے انڈ والی بات پہلے نہیں کر دینی اور پہلے والی بات جو ہے وہ انڈ کے اندر نہیں کر دینی یعنی کہ ایک ترتیب کے ساتھ جب جیسے ہم چلتے ہیں پورا ہفتہ ہم چلتے ہیں پورا مہینہ جو ہم چلتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے سیاکو سبا کے حوالے سے ٹھیک ہے نیکس جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ سبق ہے اس کے بارے میں اپنی جو ہے وہ رائے جو ہے وہ بیان کرنی نہیں شروع کر دی نہیں اپنی جو ہے وہ تنقید نہیں کرنی آپ نے سبق کے اوپر جو میں تنقید کر رہا ہوں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا میں جو ہے یہ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے وہ چیز اپنی طرف سے کوئی بھی بات کوئی بھی جو ہے وہ آپ نے تنقید نہیں کرنی اور ایسے جو ہے وہ غیر مناسب جو ہے وہ جملے آپ نے قطن جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں لکھنے شاکو سباغ میں تشریح کے اندر نیکس سبق کا جو خلاصہ جو تشریح ہے آپ نے ایک تہائی سے ریٹر ڈیٹر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے نہ تو اتنا چھوٹا لکھ دینا ہے نہ تو آپ نے جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ پیرا گراف لکھ دینا ہے کہ جو ہے وہ پاگلوں کی طرح تین چار پیج کے اوپر آپ لکھ دیں نہیں کموں بیش ون آئی تنگ ون اینھاو ڈیڑھ پیج کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تشریح کر دینی ہے پیرا گراف کی یہ جو ہے وہ اناف ہے اگر جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو باتیں سیاکو سباغ کے اندر ہیں سبق کے اندر ہیں ان کو آپ نے بیانی انداز کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا ہے ٹھیک ہے بیانی انداز کے ساتھ آپ نے اس نے جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کرنی ہے اور آپ نے اپنے الفاظ کے اندر لکھنے ہیں اتنا جو ہے وہ اپنے سباغ کیسے یاد کر لیں گے آپ اپنے الفاغ میں اردو جو ہے وہ لکھنے کی جو کوشش کریں گے میں یہاں پر جو ہے وہ اپنے موزد سازہ کرام کو بھی کہوں گا جتنے بھی پرائیویٹ گورنرمنٹ کے جو ہے وہ ٹیچر ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ بچوں کو لکھنے کی جو ہے پریکٹرس کروائے کرے سیاکو سبا کے والے سے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ جب وہ پریکٹرس کریں گے تو یہ سوال جو ہے وہ اتنا مشکل جو ہے وہ نہیں ہوگا یہ تو تھے بیٹا جو ہے کچھ اہم روح جو میں نے آپ کو بتائے کہ تشریح کس طرح کرنی ہے کن باتوں کو آپ نے جو ہے وہ مدے نظر رکھنا ہے نیکس جو ہم چلتے ہیں اپلیکیشن کی جانب اپلیکیشن دیکھو بیٹا ایٹ کلاس میں جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے نائنٹ کلاس ٹینٹ کلاس اگر آتی ہے تو پرس یر میں اردوگی جو ہے وہ اگر آتی ہے تو آپ نے یہ رکھنا کہ اپنی جو کلاس ہے نا اس کا اپنے درجہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں میں سکول نہیں آ سکا مجھے چھوٹی دے دیں آپ کش گیٹ اس طرح آپ کو نمبر جو ہے وہ ظاہری باتہ پرس یر کے اندر پارٹ وان کے اندر اتنی اپلیکیشن کے نمبر جو ہے وہ نہیں لکھنے آپ کی جو grammar آپ کے پاس ہے آپ نے وہاں سے جو ہے وہ اپلیکیشن دیکھ نہیں ہے اور وہ جس طرح انہوں نے ڈیٹا دیا ہوتا ہے وہ مواد ہو بہو نہیں لکھنا اپنی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ نے جو ہے وہ ایسے آ جاتے ہیں ٹینٹ کلاس کے اندر اگر فرسٹ یر سیکنڈ یر اردو کے اندر ہے تو آپ نے جو ہے وہ اتنے اتنے بڑے اور اتنے اتنے بڑے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ شیروشاری نہیں شروع کر دی نہیں آپ نے جو ہے وہ حد و جب مقرر رکھنی ہے کہ آپ نے ٹو اینڈ ہاف یعنی کہ دو پیج کے اوپر جو ہے وہ مضبون کافی ہے وقت کی پر بندی آگئی تلیم نسوہ آگیا کی کہہ اس طرح لامہ اقبال قائد اعظم خبیر وطن جو ہے وہ اس طرح کے مضبون آگئے تو آپ نے جو ہے ان کو جو ہے وہ اتنے مواد کے اندر لکھنا ہے باقی جو ہے وہ جملے وغیرہ سینٹینس وغیرہ تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ کر لے ہیں امید کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آئے تشریح کی بھی سیاکو سباک کی بھی مسنن کی بھی کس طرح ہم نے اس کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے اور کس طرح ہم نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے اور انشاءاللہ دالہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جتنے بھی جو آپ کے مائن کے اندر جو ہے وہ کوئیچن ہوں گے ان کا جو ہے وہ جواب آپ کو ضرور مل جائے گا اور امید ہے کہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پانچ یا سات دن کے اندر جو ہے وہ تیاری اڈوکی کمپنیٹ کر لیں گے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ اسلام موسیقی